اگر وہ اسلام سے ٹکرائے نہیں جو استعمال شدہ ہیں لیکن دھو کر کپنے پہنے جاتے ہیں نئے برطن لائے جاتے ہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اسلام سے اپنے دل کی بات ہے عمل کرو لیکن یہاں ٹکراؤ ہو جائے اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی کربلا میں مومن اپنے ہی غلط خیال کا جواب بھی دے دیتا مولانا آپ زیارت پہ تو لے آئے ہیں لیکن وہ جو کربلا میں اطراب کی زیارت پہ وہ کس دل کرائیں گے اب زیارتیں کل ہو رہی تو مولانا وہاں بھی تو لے جائیے جو ایک باغ ہے چھٹے امام کا ہمیں اس کی بھی زیارت کرنا ہے وہاں بھی لے اب کہا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے ہر ایک کو پتا ہے ہسٹری کوئی پہلی صفحہ جانے والا تو نہیں ہوتا ہے بچوں کو چھوڑ دو کہ جب امام کربلا میں اپنے دادا کی زیارت کو آتے ہیں یہاں رکھتے ہیں خسل کرتے ہیں اس کوئے سے پانی لے کر خسل کرنے کے بعد یا پوراک کے پانی سے خسل کرتے ہیں اس کے بعد روزے میں جاتے ہیں زیارت میں آپ سن بھی رہے ہیں کہ امام یہاں خسل کر کے روزے میں جاتے ہیں اور جب اپنی زیارت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں یہ جو مراجع فتوہ دے رہے ہیں کہ خسل مستحب ہے زیارت امام حسین کے لئے بلکہ آیت اللہ سیسانی کا فتوہ تو یہ ہے کہ معصومین میں سے صرف امام حسین کی زیارت کا خسل اتھنٹک روایت سے ثابت باقی جو معصومین ہیں ان کی زیارت کا غسل آپ کر لیں گے مگر وہ رجا کی نیت سے کریں تو بہتر ہے hope of acceptance جہاں لفظے رجا آجا اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت بہت ہوئی تھی یہ خود ہی سمجھ گئی صرف امام حسین کی زیارت کی روایت موسٹ اتھنٹک روایت غسل اور اسی میں لوگ کہتے ہیں غلط ہے تو خیر یہ تو بات زمناً بیٹ میں اس لئے آگئی کہ موسیقی